جہن ٹرینٹس میرا نام عجید سنگھ اور آپ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ددہ کی کھری کھری تو صاحب خبر یہ ہے کہ کٹرینا کیف کا بیعہ ہو گیا وکی کوشل سے تو کنگنا رنوت جی نے ایک انسٹاگرام پوسٹ لکھی ہے صاحب اور انہوں نے وہ کٹرینا کیف اور وکی کوشل کو کنگریچولیٹ کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ لوگ ہماری نئی پیڑھی اور ہماری یہ سکسپل ویمن جو ہے وہ سیکسسٹ سماج کی سیکسسٹ نومس سیکس کو لے کے جو نومس بنی ہوئی ہیں سیکس کا مطلب میرا مطلب وہ سیکس نہیں جو عام طرف دنیا سیکس مانے لڑکا لڑکی من ویمن والا جو سیکس ہوتا ہے وہ والا اس کو لے کے جو نومس ہیں سماج میں ان کو توڑ رہے ہیں سماج کی ستھاپت افدھارناوں کو توڑ رہے ہیں جو سیکس کو لے کے بنی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں تھا واہ 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 کیا بات ہے they are redefining gender stereotypes there are certain gender stereotypes اس کو redefine کر رہے ہیں اور وہ بہت ہی مطلب بدھائی کے پاتھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ leading ladies of the indian film industry are breaking those stereotypes واہ تو اب ہمارا youth تو سب بڑے جلدی inspire ہوتا ہے ان بھانڈوں سے ان نچنیے پدنیوں سے ہے نا اور وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں women to be more successful than their husband was seen as a major crisis کہتے ہیں کہ سفل مرد تو اپنے سے چھوٹی عورتوں سے کئی سال چھوٹی عورتوں سے شادی کر لیتے تھے پر عورتوں کا تو اپنے پتی سے زیادہ سفل ہونا ہی ایک بہت بڑی سمجھتیا بن جاتا تھا یہ پرانے زمانے میں کی باتیں کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ i am very happy that the young generation is breaking these stereotypes مطلب جو ستھاپت ماندن ہیں سماج کے ان کو یہ نئی پیڑی توڑ رہی ہے تو صاحب جب میں نے یہ سماچار پڑا تو میرے ایک مطر ہے آنند بھائی آگرہ والے تو میں نے ان سے کل میں بہت چنتت ہو گیا تھا آپ کی صاحب یہ تو بہت غلط ہو رہی ہے تو میں نے دادا کو فون کیا میں نے آنند بھائی میں نے کہا یہ تو لوڈیا بگاڑ دے گی ہمارے چھوٹوں کو انہیں ملا ہاں یار یہ بگاڑ تو رہی ہے بوس تو میں نے کہا دادا میں لونڈوں کو کھول کے سمجھا دوں کہ ایک دم کھول means open lecture کیا بھائی چوتیاں مت بنو یہ کنگنا رنوت اور کٹرینا کیف کے چکر میں مت پڑو اس سے پہلے وہ اس نے بھی کی تھی نا وہ پرینکا چوپڑا نے بھی وہ بھی لونڈا پندرہ بیس سال چھوٹا ہے تو میں نے کہا دادا یہ تو لوڈے پرباد کر دیں گی مل کے یہ کنگنا رنہ او جہ چین نے کنگریس لیٹ کر دیا تو میں کہا لوڈوں کو میں کھول کے سمجھا دوں کہ اب اے ان چکر میں مت پڑو کچھ نہ رکھا ان میں تو دادا ڈر گئے انہیں بولے نہیں یار نہیں اتنا نہیں کھول کے سمجھانا یوٹیوب چینل ہے نا اپر آل یو کن نوٹ ٹیل ایوریٹنگ اوپنلی میں نے کہا پھر انہوں نے مجھے پوری طرح کل رات کو انہوں نے بھکایا تھا میری کاؤنسلنگ کی کہ نہیں نہیں انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ نہیں یہ ویڈیو ایسی نہیں بنانی ہے اور لوڈوں کو اتنا کھول کے سمجھانے کو جورت نہیں پر میں نے کہا یار کوئی بچہ کوئے میں گر جائے جیسے آج ہی ایک میں نے ابھی یوٹیوب اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی وہ کہتا ہے کی وکی کوشل اور کٹرینہ کیف فرسٹ نائٹ اور اس میں دکھایا ہے کہ ایک لونڈا کوئے میں گرا ہوا ہے تو میں نے کہا ایک دوسری ہے یہ بہت بدماش نتالے یہ سوشل میڈیا والی ہے رہے تھے کسی کوئے میں تھوڑی دیں گرائے جاتا ہے اتنا کھول کے آپ کوئے میں گرا دے رہے ہو پر میں نے آنے میں نے کہا یار نئی پیڑی کو سمجھانے کی ضرورت ہے میں نے کہا ہم لوگ وی آر میں نے کہا رول موڈلز ہم ہم کو نہ لوگ جو ہے مطلب ہم سے پریڑنا لینا چاہتے ہیں ہم سے ہم کو ہم بچوں کو نولیج ٹرانسور کرتے ہیں تو بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے پرووج بے بکف نہیں تھے انہوں نے جو یہ کہتے ہیں نا کی سیکسس نوم دیا سسائٹی میں جو بھی نوم بنائے تھے وہ ایک دن میں نہیں بنے تھے اور ایک دن کے لیے نہیں بنے تھے فر ایزمپل میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں to be on a serious note ہمارے پوروجوں نے جو گاؤں بس آئے وہ گاؤں کیا ایک دن میں بس جاتا ہے نہیں ایک گاؤں کو بسنے میں سیکڑوں سال لگتے ہیں سیکڑوں سال sometimes ہزاروں سال رات و رات گاؤں نہیں بستے اور میں نے ایسے بھی گاؤں دیکھے ہیں جو کہ بس گئے تھے پھر اچانک ان کو اجڑنا پڑا آپ وہ جیسل میر کے پاتھ ایک پتہ نہیں کون تھا گاؤں ہے نا میں اس کو دیکھ کے آیا تھا بھرا پورا گاؤں اس میں there are there are hundreds of houses houses وہ پالی وال برامنوں کا ایک گاؤں تھا پھر اچانک رات و رات وہ گاؤں کھلی ہو گیا اور آج it is the ghost town ghost village جیسل میر کے پاتھ اس کا نام بھول گیا میں آپ google پہ ترچ کر لیجے گا تو گاؤں ایک دن میں نہیں بستے گاؤں بسانے کے لیے سیکڑوں سالوں کا ہمارے پوروجوں کا wisdom ہوتا ہے for example وہ یہ سب دیکھتے ہیں کہ گاؤں ہیں اس کے اردگرد کیا ہے جمین کیسی ہے پرانے زمانے میں مٹی کے گھر بنتے تھے تو گھر بنانے کے لیے اپی اکتے مٹی اپ لبد ہے کی نہیں ہے گاؤں میں اس کے بعد کھیتی کہاں ہوگی اس کھیتی میں پانی ہے کی نہیں ہے جمین کا پانی کیسا ہے گونے کھوٹ کے دیکھتے تھے کھارا ہے میٹھا ہے بسنے لائک ہے کی نہیں ہے بار کتنی آتی ہے ہوا کونسی چلتی ہے اگل بگل پشو جانور کیسے ہیں ہنسک جانور تو نہیں ہے زیادہ جہاں ہم گاؤں بسا رہے ہیں وہ کہیں آہ سامپوں کی باں بھی تو نہیں ہیں وہاں پر کوئی سامپوں کی کالونی تو نہیں ہیں یس ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ایسی کالونی ہوتی ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں سapped رہتے ہیں سأنپ وہیں آکے بریڈ کرتے ہیں تو ہم ایسی جگہ تو گھر نہیں بنا رہے ہے ایسی جگہ تو گاؤں نہیں بسا رہے وہاں بارجھ تو نہیں آتی تو پرانے پرانے زمانے کا جو ہزاروں سال پرانا سیکلوں سال پرانا گاؤں ہے وہ کبھی بھی باڑے میں نہیں ڈوبتا باڑے میں کون سا کون سے گاؤں ڈوبتے ہیں صاحب جو شہروں میں رات و رات نا وارٹر باڈیز کے اوپر بن گئے جہاں سے برساتی پانی جانے کا راستہ آتا اس راستے کو ہی روک کے بلوک کر کے اس کو مٹی سے پات کے اس پہ کالونی بسا دی گھر بسا دیئے پھر ایک دن خوب موسلا روج بار ہر سال بارش نہیں ہوئی ایک دن موسلا دھار بارش ہوئی پر تب تک اس پانی کی جو نیچرل نکاسی کے راستے تھے وہ سب بند ہو چکے تھے پتہ لگا پورا کا پورا شہر یا پورا کا پورا گاؤں پانی میں ڈوب گیا بھیوانی شہر میں آج سے بس تیس سال پہلی یہی ہوا تھا آپ کو معلوم بھیوانی ہریانے میں ایک شہر ہے وہاں ایک بار ایک دو دن بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی کہ تب پورے شہر میں پانی بن گیا اور پورا شہر کٹورا بن گیا پانی وہ نکلا ہی نہیں پھر بہت بڑے بڑے پمپس لاکھے وہ پانی نکالنا پڑا تھا عام طور پر بار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے نیچرل جب بار آتی ہے تو پانی چڑھتا دو دن میں اتر جاتا ہے نیچرل ہی چڑھتا ہے نیچرل ہی اتر جاتا ہے پر بھیوانی شہر میں جب بارش ہوئی تو پانی کو نکلنے کا راتہ نہیں بچاتا تو یہاں پہ کیا ہوا کہ منوشی نے رات و رات کولونیز بچا لی تھی پر ہمارے پوراں پوروتنا ان چیزوں کا دھیان دکھتے تھے تو جو سوسائٹی کی جو نوم بنی ہیں وہ ایک دن میں نہیں بنی ہیں وہ ہمارے پوروجو کا ہزاروں سال کا وزڈم ہے ان کے انبھو ہیں اور ایسے انبھو جو پیڑی در پیڑی در پیڑی ٹرانسور ہوئے ہیں ان کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں نوم بنے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایک نوم ہے کہ لڑکا لڑکی سے ور جو ہے ودھو سے کم سے کم پانچ سال ہماری سوسائٹی میں آج کل جو نوم چل رہا تھا پیچھے وہ تھا کہ کم سے کم پانچ سال بڑا ہونا چاہیے ویسے کچھ ہمارے پوروجو نے اور کچھ شاستروں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ آٹھ سے پندرہ سال بڑا ہونا چاہیے 8 to 15 years is difference ہونا چاہیے اور ہماری شاستروں میں لکھا ہے آپ مہرشی دیانند رچت ستیارت پرکاش اٹھا کے دیکھئے اس میں آپ کو ملے گا 8 to 15 years تو ایک بات بتائیں ہمارے پوروجو مورک تھے جنہوں نے یہ پانچ سال سے آٹھ سال سے پندرہ سال کا اس difference بتایا ہے کہ ودھو کی آیو ورسے پندرہ آٹھ سال آٹھ سال یا in some cases پندرہ سال تک چھوٹی ہونے چاہیے اچھا today at the age of 57 my wife is 5 years younger than me but what i feel is کہ نہیں وہ جو آٹھ سال اور پندرہ سال والا جو norm بنایا تھا society نے وہ بہت سوز سمجھ کے بنایا گیا تھا وہ غلط norms نہیں ہیں وہ ایک دم صحیح norm دے اگر آپ ان کو توڑ رہے ہیں اور تب یہ توڑا کن لوگوں نے ہے انگریج ہوں پتہ ہے تب کیوں انگریج ہندوستانی آدمی اگر شادی کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جندگی بھر کے لیے اب اس عورت سے شادی کر لی ہے تو اب اگلے پچیس پچاس ساٹھ ستر برس اسی کے ساتھ بتانے ہیں اسی برس تک yes there are couples جو پچھلے اسی سال سے ساتھ رہ رہے ہیں شادی ہے ان کی اسی سال پرانی شادی 32 سال تک مجھے ہو گئے میری شادی کو تو دب ہندوستانی لونڈا جب شادی کرتا ہے تو وہ جندگی بھر کے لیے کرتا ہے کنگنا رنوت اور کٹرینا کیف اور وہ کونسی ہے وہ اس نے شادی کیے سال دو سال چار سال کے لیے بھئی بھئی سن رہے ہیں نا کہ اس کی شادی ٹوٹنے جا رہی ہے تو بھئیہ اگر تو دو چار سال کے لیے شادی کرنی ہے سال دو سال چلو ٹائم پاس کر رہے ہیں مجھے لے رہے ہیں تو ساٹھ سال کی بڑھیا سے کر لو ایکی سال تو بتانا ہے پر بھئیہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی شادی ٹکے چلے اور آپ شادی کا ادیش پریوار بنانا ہے تو جو ہمارے پوروجوں نے نومس بنائے ہیں یہ کٹرینا کیف کے اور کنگنا رنوت کے نومس پہ مت جاؤ ہمارے پوروجوں نے جو نومس بنائے ہیں وہ ہمارے پوروج مرک نہیں تھے اور ایک بات بتاؤ نا مردوں کا جو شاٹ پٹ ہوتا ہے نا وہ عورتوں کا جو شاٹ پٹ شاٹ پٹ جو گولہ پھینک والا گولہ ہوتا ہے وہ مردوں کا بھاری ہوتا ہے عورتوں کا ہلکا ہوتا ہے کیوں ارے بھئیہ ہم نے یہ سمجھا کہ نئی عورت جو ہے فیزیکلی مرد سے تھوڑی سی کمجور ہوتی ہے اور صرف عورت نہیں ہوتی ہے وہ almost all the species میں female جو ہے male سے size میں چھوٹی ہوتی ہے number one number two پرکرت نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ they are made to be a child ان کو پرجنن کرنا ہوتا ہے ان کو سنتتی کو آگے بڑھانا ہے اگر پرجنن نہیں کریں گی اگر یہ سنتتی آگے نہیں بڑھے گی آپ کے اگر بچے نہیں ہوں گے تو یہ دنیا پچیس تیس پچاس سال میں ختم ہو جائے گی آپ ہی آخری species ہو گئے تو جو female ہے اس کو پرکرت نے ایسے design کیا ہے اس کا عدیش یہ ہے کہ یہاں پرجنن کرے گی تو اس کی پرجنن سمبندھی پوری anatomy ہوتی ہے پرجنن کے بعد ان کے شریر میں different کمزوریاں آتی ہیں اور ان کی اچھا اس کے بعد ان کو منوپوز ہوتا ہے منوپوز میں ان کے شریر میں hormonal changes آتے ہیں اور وہ منوپوز اور ان hormonal changes کے بعد totally different personality بن جاتی ہیں بھائیہ لیوبریکنٹ کی آنند آدھا نے ویسے منع کیا کہ بہت زیادہ کھول کے نہیں سمجھانا پر تھوڑا سمجھائی دیتا ہوں لونڈو کو سمجھا رہا ہوں بھائیہ لڑکے جو آج کل 20-25 سال کے بچے ہیں نا ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے کہ بھائیہ بتایا ہے نا کی کوئے میں گر گیا ہے ارے یار مت گرو کوئے میں بھائی ایک ایک ہی دن میں لیوبریکنٹ کی وہ کریم کی ایک شیشی روز خرچ ہو جائے گی بکمز ویری 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 ڈرائی اور بہت سارے عورتوں میں 40 سال کی عمر میں مینو پال شروع ہو پچاس میں ہوتا ہے پر کچھ کا چالیس میں بھی شروع ہو جاتا ہے کچھ کا 35 میں بھی شروع ہو جاتا ہے تو آپ ہو 25 سال کے 35 40 سال کی بڑھی سے شادی کر لی پتہ لگا اگلے سال اس کا مینو پال شروع ہو گیا ابھی تو وہ بہت ہی ہستی کھیلتی آگئے باڈی میں اب وہ کتے کی ترے کٹ تم اس کے نزدیک گئے اور وہ تمہیں کتے کی ترے کٹ نے کو دوڑنے لگی میری باڈی مہرمونل چینج ہو رہے ہیں بھائی جندگی برباد ہو جائے گی یہ کٹرین نا کیف اور کنگرنہ رنوز کے چکر میں مت پھڑو آج کے لونڈو بھائی ہمارے بزرگ بے وکوف نہیں تھے یہ جو انہوں نے جو نومس بنائے ہیں وہ انبھو کے ادھار پہ بنائے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کا گھر بس جائے اگر یہ سال دو سال کے لئے بیعا کرنے ہے پھر تو ٹھیک ہے جس سے کر لو بے شک تم ہاری عمر پچیس سال ہے تم ساٹ سال کے بڑی آدھے بیعا کر لو کوئی چکر نہیں ہے پھر بھائی اگر سچمچ گھر بسانا ہے اگر سچمچ پریوار چاہیے اگر سچمچ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی اگلے پچیس پچاس برس ٹکے تو جو ہمارے پوروجو نے ہماری سسائٹی نے نومز بنائے ہیں کہ لڑکا کم سے کم پانچ سال بڑا ہونا چاہیے ودھو سے ور وہ ایسے ہی نہیں ہے اس کے پیچھے there are scientific reasons اب آپ اس کو نہ مانو تو نہ مانو پر جو لوگ ان نومز کا دھیان نہیں رکھتے وہ وہ آگے چل کے بہت پچھت آتے ہیں ہاں روتے ہیں اندر اندر روتے ہیں بتاتے نہیں کسی کو تو بھئی یہ کنگ نار نوت سے مت سیکھو میری بات مان لو بیاء کرو تو کم سے کم پانچ سات سال آپ کی پتنی آپ سے آیو میں چھوٹی ہونی چاہیے ابھی پتا نہیں چلے گا اگر آپ ابھی کر لوگے ابھی نہیں پتا چلے گا آئیسے پانچ دس سال بعد میری اس ویڈیو کو یاد کر کر ہو گئے اگر تو کنگ میں گئے اور بہت زیادہ کھول کھول نہیں بتاتا ہوں آفٹر آل یہ یوٹیوب ویڈیو یوٹیوب چینل ہے اور میرے تو میرے کو تو ویڈیو نے نشانے پہ لے رکھا ہے میری ہر دوسری ویڈیو جو ہے وہ ایڈ رسٹرکٹ کر دیتے ہیں تو بھئی پلیز سپورٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی بے باقی سے بولتا رہوں اور مجھے یوٹیوب کی بہت جدہ پرواہ نہ کرنے پڑے کی ویڈیو کا مونیٹ ہوا یا نہیں ہوا اور بہت سارے ایسے میرے تو میرے تو سارے ویڈیو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سب کو رسٹرکٹ کر دے گا یوٹیوب اور اگر آپ چاہتے کہ میں سچ مچ اسی بے باقی سے بولتا رہوں اور باقی سے ویڈیو بناتا رہوں تو پلیز سپورٹ میرے چینل فائننشلی میرے نمبر اس سیون ڈبل ایٹ نائن ڈو فائی ایٹ تری ون سیون میں ڈسکرپشن باقی میں بھی دوں گا ہلا کہ ہر بار بولتا میں بھول جاتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور اس کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے جس سے اس کے ویوز بڑھے آج کے لئے اتنا ہے بہت بہت دھنیوا 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 دھنیوا